معزز دوستو ماجد گرائی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اس ویڈے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک کمپیوٹر کے اندر ریم کس طرح سے کام کرتی ہے چلی ریم کو سمجھنے سے پہلے ہم کچھ اور سمجھتے ہیں دوستو دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے معزز دوستو ایک میرے ہاتھ میں ایک سویچ ہے اور دوسرا میرے ہاتھ میں ایک LED ہے ان دونوں کو ہم آپس میں جوڑ دیتے ہیں دوستو ہم نے LED کو سویچ کے ساتھ اٹیج کر کے ایک میمری سیل تیار کر لیا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ ایک میمری سیل ایک بٹ کو سیو کر سکتا ہے چاہے یہ بٹ 1 ہو چاہے یہ بٹ 0 ہو چلی اس کے اندر ہم اپنا ڈیٹا سیو کرتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس بیٹری ہے ہم اس بیٹری کو اس سیل کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں جب ہم نے اس پر 1 سیو کرنا ہو تو ہم اس بٹن کو جلا کر لائٹ کو آن کر دیں گے جب ہم نے اس کے اوپر 0 سیو کرنا ہو تو ہم اس لائٹ کو بند کر دیں گے آئیے ہم میمری سیل کی تدات کو بڑھاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہم نے میمری سیل کی تدات کو آٹھ تک بڑھا لیا ہے اب ہم ان کو دائیں طرف سے سولڈ کر دیتے ہیں اور دوسری طرف سے ہم ان کو بائیں طرف سے بھی سولڈ کر دیتے ہیں اور ہم ان کو ایک سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں مارزز دوستو ہم نے آٹھ سویچز اور آٹھ لیڈیز کی مدد سے ایک بائٹ کی میمری تیار کر لی ہے آپ کو بتا ہے نا کہ ایک بائٹ کے اندر آٹھ بٹ ہوتے ہیں بٹ کا مطلب ہے کوئی بھی ویلیو چاہے وہ 0 ہو چاہے وہ 1 ہو آئیے ہم اس کو بیٹری کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں مارزز دوستو ہماری ایک بائٹ پر مشتمل ریم اب بالکل تیار ہے آئیے اس کے اندر ڈیٹا سیو کرتے ہیں دوستو اب سی پیو کی طرف سے ڈیٹا آئے گا تو ہم ریم کے اوپر اس کو رائٹ کریں گے ڈیٹا ہمارا پہنچ چکا ہے آئیے اس کو ریم کے اوپر ہم رائٹ کرتے ہیں دوستو ہم ڈیٹے کو ریم کے اوپر رائٹ کرتے ہیں سب سے پہلے 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سوچ کو آن کر دیں گے اس کے بعد 0 ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس سوچ کو بند رکھیں گے اس کے بعد 1 ہے تو ہم یہ سوچ بھی آن کر دیں گے اس کے بعد پھر one ہے تو ہم یہ سوچھ بھی on کر دیں گے اس کے بعد zero ہے تو یہ سوچھ on نہیں کیا جائے گا اس کے بعد one ہے تو یہ سوچھ بھی ہم on کر دیں گے اس کے بعد zero ہے تو ہم یہ سوچھ on نہیں کریں گے اس کے بعد one ہے تو پھر ہم اس سوچھ کو on کر دیں گے دوستہ اس میں سے کچھ سوچھ on ہیں اور کچھ سوچھ off ہیں جو سوچھ on ہیں ہم ان کو one consider کریں گے اور جو سوچھ off ہیں ہم ان کو zero consider کریں گے اسی طرح سے ہم data کو read اور write کر سکتے ہیں ناظرین اس چھوٹی سی ریم کے اوپر ہم نے اپنا ڈیٹا سیف کیا ہوا ہے تو آئیے اس ڈیٹے کو ریڈ کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے سوچ آن ہے تو یہ ایک کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد بند ہے تو یہ زیرو کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد سوچ آن ہے تو یہ ون کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد والا سوچ بھی آن ہے اس کے بعد والا سوچ جو ہے وہ آف ہے اس کے بعد والا سوچ آن ہے اس کے بعد والا بھی بند ہے اس کے بعد والا آن ہے ناظرین ہم نے ان میموری سیلز کے اوپر ڈیٹا کو ریڈ کر لیا ہے جو کہ پہلے والے ڈیٹا سے بالکل سیم ٹو سیم ہے لیکن دوستو ریم کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کی پاور سپلائی کٹ جائے تو اس میں موجود سارا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے تو دوستو کیا کمپیوٹر کے اندر موجود ریم میں فیزیکل سوچ ہوتے ہیں جن کو آن یا آف کر کے ڈیٹا سیف کیا جاتا ہے ارے نہیں وہاں پر یہ کام ایک کنٹرولر کے مدد سے کیا جاتا ہے ایک کنٹرولر کے اندر ٹرانزیسٹرز ہوتے ہیں اور کیا وہاں پر بھی ایلیڈیز ہوتی ہیں ارے نہیں وہاں پر اس کی جگہ کپیسٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے کنٹرولر کے اندر موجود ٹرانزیسٹرز جو ہیں وہ کپیسٹرز کو چارج کر کے زیرو یا ون کو سیو کرتے ہیں تو اس طرح سے ہماری ریم کام کرتی ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ریم کس طرح سے کام کرتی ہے ہم نے دوستو آپ کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اگر آپ ہمارے کام کو پسند کریں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی بہت شکریہ ہمیں اتنا ٹائم دینے کا اللہ حافظ